ہماری آج کا فرنس کانفرنس ایک انگامی بنیاد پہ ہے تو شاید آپ لوگ پتا ہوگا کہ اس ٹیم ہماری بلوشتان آئیو پارٹی کی سنون فیڈریشن جو کہ عدالت میں ایک سٹری آرڈر پہ کڑی ہے میں پچھلے موضوع پہ بات نہیں کروں گا صرف موجودہ جو سرطیال بنی ہوئی ہے اس پہ بات کروں گا اور اس میں تھوڑی بہت جو پچھلے ہماری سٹری ہے اس کو ٹچ دوں گا گزارش یہ ہے کہ ہماری جتنے دوست کڑے ہیں یہاں پہ مختلف اندوستریز کے واشق کے بلوش بیل سے پشتون بیل سے ہمارے فیڈریشن کے تمام نمائندے سٹیم پریس کلب میں آپ کے سامنے موجود ہیں بدقسمتی سے کہ ہماری بلوشتانوں پارٹی میں جو ایک غیر حائنی اور غیر سیاسی فیصلہ ہماری خلاف ہوا کہ ایک اخباری استیار کے استیار پہ انہوں نے ہماری پارٹی رکنیت محتل کر دی ہماری رکنیت محتل کرنے کا محصد یہ ہے کہ انہوں نے بلوشتان پارٹی کے تمام سٹیونٹ فیڈریشن کو محتل کر دیا جو کہ وہ ایک غیر آئینی اور ہماری پارٹی کے اس منشور میں جو ہماری پارٹی کے منشور بنا ہوا ہے اس کی مخالفت انہوں نے کی تو اس مخالفت کے بعد ہم نے جا کے اس غیر آئینی اور غیر سیاسی فیصلے کے خلاف کوٹ کے دروازے پہ دستک دی تو کوٹ نے ہمارے تمام آئین کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ہمیں سٹی آرڈر جاری کیا اس سٹی آرڈر میں ہم واپس اپنی رکنیت بھی باہل ہو گئے اور اس سٹی آرڈر پہ ہم اپنی فیڈریشن کی صدارت بھی باہل ہو گئے لیکن کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ دوبارہ سے ایک غیر آئینی فیصلہ ہماری فیڈریشن پہ انہوں نے صادر فرمائے فیڈریشن کے اوپر فیڈریشن وہ بھی اس طرح کے ایک فیڈریشن آرڈی کوٹ میں کڑی ہے سٹی آرڈر لے کے اس کے بعد انہوں نے دوبارہ ایک دوبارہ فیڈریشن آنونس کی ہے وہ بھی وہ فیڈریشن آنونس کی ہے کہ جس کے ہمارے پاس اس طرح طرق شواہد ہمارے پاس موجود ہیں ہم چاہتے ہیں نہیں کہ وہ شواہد میڈیا سے شیئر کریں لیکن آج ہم وہ چیز پہ مجبوراً ہمیں شیئر کرنا پڑ رہے ہیں یہ وہ میسیجز ہیں وارس اپ گروپ کے جن کو انہوں نے صوبائی صدر بنایا وارس اپ گروپ میں یہ وہ میسیجز ہیں جس پہ وہ نازبہ الفاظ دیکھی ہوئے ہیں جو ہمارے پوری فیڈریشن پوری بلوجستان کے سٹیڈنٹ کے پاس ہمارے وارس اپ گروپ میں شیئر ہو چکی ہیں جنہوں نے جی ایس کی خلاف اور ہمارے محترم صدر پارٹی جام کمان صاحب کی خلاف انہوں نے جو میسیجز کیے ہیں تو یہ سارے وارس اپ گروپ میں شیئر ہو چکے ہیں آج ان کا ذکر کرنا اس لئے میں لازمی سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے پارٹی کے قائدین کی خلاف جو الفاظ استعمال کیے ہیں اس کے باوجود سمجھ سے باراتر ہے کہ ان لوگوں کو کیوں نوازہ جا رہے ہیں یہ پھر وہ میسیجز ہیں جو بے شک آپ اس کو چیک کروا سکتے ہیں کسی بھی اینگل سے کہ یہ میسیجز کیسی ہوئے ہیں اب بات آ جاتی ہے نئے فیڈریشن کی ایک دفعہ تو انہوں نے غیر آئینی فیصلہ صادر فرمایا کہ ہماری رکنیت اور ہماری فیڈریشن کی خلاف ہمارے پارٹی سے حق سے انہوں نے فیصلہ کیا جس قوم نے کورڈ میں چیلنج کر دیا اب بات بنتی ہے کورڈ میں چیلنج کرنے کے بعد سٹی آرڈر کی سٹی آرڈر کے بعد ہمیں یہ بتایا جائے کہ دوسری فیڈریشن کیسے وجود میں آئی اس پہ ابھی ہماری فیڈریشن کا ایک مشترکہ فیصلہ ہے کہ توہین حدالت کے کیس پہ ہم جا رہے ہیں توہین حدالت کا کیس لگے گا کیونکہ ہماری پارٹی کے منشور اور آئین کے مطابق ہمارے فارٹی میں فیصلے نہیں ہو رہے ہیں اس تمام صورتحال سے ہم نے پارٹی کے کئی قائدین کو حاغہ بھی کیا سوشل میڈیا پہ پرنس کانفرنس میں اخبار کے ذریعے وارس اپ گروپ میں لیکن تحال اس مسئلے کا کوئی حل نہیں نکلا جو کہ اب یہ مسئلہ ٹی وی چینلز تک بھی پہنچ چکا ہے سوشل میڈیا تک پہنچ چکا ہے لیکن بدقسمتی سے آج جو ہم اس پرنس کل میں بیٹے ہوئے ہیں کچھ ایسے تک اقائق ہم بیان کر رہے ہیں میڈیا کے سامنے لے رہے ہیں جو ہم اس طرح تک پہنچ چکے ہیں یہ ایک پکچر آپ لوگوں کے میں دکھا رہا ہوں یہ وہ پکچر ہے جب ہماری پارٹی کے ذمہ دار شخصیات دو درہ ٹارہ میں مجھے ایزی سبائی صدر انہوں نے میری نورفکیشن جب جاری ہوا تو اس فنکشن میں خدا بخش لانگو صاحب دیگر ہماری پارٹی کے این ورکرز اس وقت موجود ہیں جو مجھے ایزی سبائی صدر نورفکیشن کی وہ فنکشن میں ہمارے ساتھ سٹیج پہ کڑے ہیں ابھی میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں ان صاحب سے کہ ایک دفعہ آپ نے مجھے نورفکیشن جاری کر دیا پھر مہتلی کر دی پھر سٹے آرڈر کر دیا اور یہی صاحب کل کڑے ہیں سیم آؤس میں اس نامنی ہاتھ پیراشیوٹ فیڈریشن جو انہوں نے بنائی ہے ان کو مٹیایاں کلا رہے ہیں اب بدقسمتی سے ہم کس سے فریاد کریں سر یہ وہ نورفکیشن ہے اس دوہزار ٹارہ میں مجھے دیئے گئے ہیں بقاعدہ اس پہ پروگرام ہوا اس میں تین ساڑھے تین سو افراد بیٹھے ہوئے تھے جب میں ایزی سبائی صدر نورفکیشن ہم نے ٹوہ بلوجستان آنے پر سنن فیڈریشن کا ڈائی سال سے ہم کام کرتے رہے ہیں ڈائی سال سے ہم نے ایک فیڈریشن بنائی ہم نے پارٹی کے فیڈریشن کو وجود دیا ہم نے ایک نام دیا ہم نے گرونڈ بنایا پورے بلوجستان میں پشتون بیلٹ بلوج بیلٹ جو ہمارے شانب شانج سے موجود کڑے ہیں بیٹے ہوئے ہیں ان کو اکجا کیا اب ان کو اکجا کرنے کے بعد ہم پہ ایک پیرشوٹ کابینہ انہوں نے مسلط کر دیا اس پیرشوٹ کابینہ کو میں بزاتے خود ہماری فیڈریشن کے جتنے لمایندے ہیں ہم ان کو کسی بھی صورت ماننے کیلئے تیار نہیں ہیں ہم ابھی جو ہے نا اس کے بعد تو انہیں حضرت کیس میں بھی جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارا یہ جو اتجاج ہے یہ اب پورے صوبے میں پہل جائے گا دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پارٹی کے جو آئین لکھا ہوئے ہیں جن صاحب نے ہمارے لکابل اترام ہیں شازمان صاحب شازمان صاحب نے ہمارے پارٹی کے جو آئین لکھا ہوئے ہیں وہ پارٹی کے آفیس میں ہمیں کئی دن پڑھاتے رہے ہیں کہ آئین میں یہ یہ شک ہے آپ نے اس شک سے اس کی خلاف فرضی نہیں کرنی ہے میں شازمان صاحب سے آج یہ پوچھنا چاہا رہا ہوں کہ اس آئین کو رونتے ہوئے جو ہماری محتلی کی گئی ہے اس آئین کو رونتے ہوئے جو ہماری فیڈریشن کو آج کوٹ اور عدرت میں کڑا کر دیئے شازمان صاحب آپ کیوں خاموش بیٹے ہوئے ہیں میں ان تمام محترم پارٹی کے قائدین سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آج ہم پرس میں بیٹے ہوئے ہیں آج ہم کوٹ میں کڑے ہیں آج ہم روڈ پر سراپہ تجاجیں آیا اس سٹوڈنٹ فیڈریشن ہماری اس فیڈریشن کے بارے میں کوئی کیو اس قسم کا کوئی لاعمل نہیں بنا رہے کہ ہم آج روڈوں پر کیوں کڑے ہیں ہمیں بہت افسوس ہے کہ ایک نوجوان طبقہ کوٹ پر سٹھے لے کے کڑے کوٹ میں ہماری پیشیاں ہو رہی ہیں ٹی وی چینلز پر چل رہے ہیں کہ اس تاریخ کو ان کے پیشی ہے تو لہٰذا ہم یہ جو موجودہ انہوں نے ایک فیڈریشن بنائی ہوئی ہے یہ پیراشوٹ پیراشن کل ان کی سیم اوس میں سیم صاحب سے ملاقات کرائی گئی تھی اس ملاقات میں جو کابینہ ہیں اس کابینہ کے ارکان بھی اس نام نہاد پیراشوٹ صدر کے ساتھ نہیں ہے اس کابینہ کے کچھ اراکین ہماری اس پرزنس کانفرنس میں ہمارے ساتھ بیٹے ہوئے ہیں جو اس غیر آئینی فیڈریشن کو نہیں مانتے میں ان دوستوں کو اپریشیٹ کرتا ہوں ان کو سلام کرتا ہوں کہ ان کا نوٹفکیشن میں اسی نام نہاں نوٹفکیشن میں ان کا نام بھی ہے اس کے باوجود بھی آج اپنی اس آئین کو مانتے ہوئے یہ غیر آئینی فیصلہ ہماری یہ دوست ماننے کیلئے تیار نہیں ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک فیڈریشن اوریڈی کوٹ میں کڑی اسٹیپ ہے تو آیا امارا نام آپ نے اس کابینہ میں کیسے ڈالا آپ پارٹی کے آئین کو فالو نہیں کر رہے ہیں جب ہماری پارٹی کے قائدین پارٹی کے آئین کو انہیں مان رہے ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ پھر پارٹی کے جو ورکرز ہیں وہ کیسے مانیں گے اس وقت پارٹی کے سٹیڈل فیڈریشن کے تمام دوست پارٹی کے ورکرز سب نالا ہیں ہم نے جانجمالی صاحب کو بی ای ای پیغام پہنچا ہے سی ایم صاحب کو بھی پہنچا ہے پارٹی کے جتنے بھی ہماری سینئر نمائندے سب کم نے ریکویسٹ کیے کہ خدا رہا ہماری اس مسئلے پہ نظر ثانی کریں ہم اس ٹیم روڈوں پہ سرا پہتے جا جائے ہیں ہم کوٹوں میں کڑے ہیں ہم اس ٹیم پورے بولوجستان میں کل بھی منڈے کو مازی فرنس کامپرنس ہونے والے ہیں اور منڈے کے بعد ہم توہینی عدارت کا کیس بھی لگائیں گے ہم اپنی حق پہ کڑے ہیں ہم نے ایک آئین کی خلاف ورزی نہیں کیے نام پارٹی کے کسی قائدین کی خلاف ہم بات کر رہے ہیں صرف اور صرف ایک گلدستہ بنا بولوجستان میں پارٹی کا اس میں بلوج پشتون سب ایک ساتھوے ایک فیڈریشن بنی دو سال ہم نے محنت کی اپنی زندگی کے دو سال کے قیمتی وقت ہم اس فیڈریشن کو دیئے اور یہ پارٹی فرد عوایت کی نہیں ہے جو صرف اور صرف ایک ٹیلی فون کال پہ بیٹھ کے اخبار کے ذریعے ایک بیان جاری کرتا ہے کہ یہ فیڈریشن ابیب کارکر ان سب کو محتل کیا جاتا ہے ہمارے آئین میں یہ نہیں ہے سانزمان سال سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ آ کے بتائیں کہ ہمارے آئین میں جو لکھا ہوا ہے کہ جو بھی پارٹی کی آئین کی خلاف فرضی کرے گا اس کو شوقات نوٹس ہوگا جواب تلبی ہوگی ریٹھن میں جواب تلبی کرے گا ایک کمیٹری بنے گی اس کمیٹری والوں کو وہ جواب دے گا کہا ہے مجھ سے یہ غلطی کوتائی کیوں ہوئی ہے تب جا کے وہ فیصلہ صادر فرمائیں گے کہ آپ پارٹی میں رہیں گے یا نہیں یہاں پہ تو فون کے ذریعے اور میسج کے ذریعے اور دور ازار کلیمیٹر دور بیٹھ کے پریس کے ذریعے جو ہیں لوگوں کو پارٹی سے نکالا جا رہے ہیں تو ہم ہمارا مطالبہ یہ ہے آج جس کے پرنس کامپرنس میں کہ جتنے غیر آئینی نوٹفکیشن ہوئے ہیں ان کے محتلی غیر آئینی جو رکنیت محتل کی گئی ہے ان کے فوری طور پر بحالی ہمارے اس مسئلے پہ ایک کمیٹی بنائی جائیں اور یہ نام نہات پیراشوٹ جو فیڈریشن کے انہوں نے کمیٹی بنائی اس کی فوری طور پر ہم محتلی چاہتے ہیں ہم اپنے قائدین سے یہ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ اس قسم کے لوگ اگر آپ اپنی فیڈریشن پہ مستلط فرمائیں گے جو وارٹس اپ پہ اور میسیجوں پہ اس قسم کی غلیص گالیاں دے رہے ہیں تو یہ فیڈریشن کیسی چلے گی یہ اس تمام قائدین کے سامنے چیزیں پہنچ چکی ہیں لیکن سمجھ سے بہلاتر ہے کہ اس پر کیوں ایکشن نہیں لیا جا رہا جنابیل گزارش یہ کہ بولنستان ایو پارٹی حوام کے ہوت سے آئی ہیں حوام کے جو جذبے سے آئی ہے بس اقتدار میرا میرا بالکل جو ہوا ہے میں میڈیا کے سامنے پورے میڈیا جانتی ہے پر اپری جانتی ہے میں پچھلے دو ڈائی سال سے اس فیڈریشن کو لیٹ کر رہا ہوں میں نوٹفکیشن ہوا ہے وہ بھی جیس صاحب سے اور ہمارے جتنے بھی ہمارے پہ جو سٹوڈنٹ مجھے نامنیٹ کیا گیا تھا وہ بھی مشاورت سے وہ بھی مشاورت سے ہماری سٹوڈنٹ کی سٹرنڈ کو دیکھ کے مجھے انہوں نے نامنیٹ کیا کہ آپ اس فیڈریشن کو چلائیں ہم نے فیڈریشن کو چلایا ہم نے ایک نام دیا ایک مقام دیا اب اس نام مقام کو شاید کچھ لوگ ان سے حضم نہیں ہو رہا یہ وہ پروگرام ہے جو جس پروگرام میں پارٹی کے سینئر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ پروگرام ہورا تھا جو مجھے انہوں نے صبحی صدر کے نوٹفکیشن جاری کیا تھا یہ اس کی اچھا یہ جو اب جو پروگرام اب جو یہ نامنیٹ ہوئے ہیں یہ حضرت جو ہمارے اس قائدین کو گالی گلوش کر رہے ہیں وارٹسپ میسیجوں میں ابھی مٹی آیاں کلا رہے ہیں یہ وارٹسپ پہ ہوا ہے وارٹسپ گروپ میں ان کا کوئی اس طرح کوئی پروگرام نہیں ہوا جیسے ہمارے ایک آئینی پروگرام ہوا تھا پارٹی کے قائدین آئے تھے ہمیں نوٹفکیشن ملا اس کا نوٹفکیشن وارٹسپ گروپ میں ہوا ہے رات و رات رات و رات وارٹسپ گروپ میں ایک پیڑ چلا جس پہ یہ کہا کہ اس کو صبحی صدر بنا دیا گیا اس کے بعد انہوں نے ایک ٹی پارٹی کی وہ ٹی پارٹی جس میں وہ کابینہ بھی نہیں بیٹی ہو کابینہ ادھر بیٹی ہوئی ہے جس کابینہ کو انہوں نے بقاعدہ ایک لیج بنایا کہ اس فیڈریشن میں یہ کابینہ ہے اس کابینہ کے عادی آراکین ہمارے ساتھ بیٹے ہوئے تو مقصد یہ ہے کہ یہ جو فیڈریشن بنی ہے یہ پیراشور فیڈریشن اس کو ہم قطع نہیں مانتے ہمارے اتجاج جاری رہے گا ہم کسی بد تک اپنے حقوق کے لیے جدوجہت کریں گے ہم جو انا پریس کے ذریعے بھی کوٹ کے ذریعے بھی ہر حساب سے ہم اپنی جو اتجاج جاری رہیں گے اب براہ مربانی میں نے ایک دو جو ہماری فیڈریشن کے نمائندے ہیں یہ کچھ اپنے اجزار خیال کریں جی فریس صاحب بولے 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 شکریہ سر کہ آپ نے ٹیم دیا میں یہاں سب سے جو پہلی بات اور اہم بات وہ یہ ہے کہ سٹوڈنٹ فیڈریشن جب عدالت میں گئی جب عدالت کی طرف سے ایک نوٹس آئی ہوئی آپ کے پاس تو آپ کا یہ حق بنتا تھا کہ آپ کم سکم عدالت کے مکمل فیصلوں تک ان کی فیصلے آنے تک آپ یہ نوٹسکیشن نہ کرتے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آئین آرٹیکل 3.2 کی بھی خلاف فرضی کی گئی آرٹیکل 4.1 یہ ہمارے پارٹی کے آئین کی آرٹیکل میں بات کر رہا ہوں ان تمام آرٹیکل کی خلاف فرضی کرتے ہوئے رات کے وقت آپ ساڑھے نو بجے دس بجے نوٹسکیشن جاری کر رہے ہیں کہ یہ ہماری کابینہ ہے اور اس کابینہ میں آپ نے مجھے فرحید بکٹی کو صوبائی فائنانس سیکٹری رکھا آیا کہ یہ میرے تعلیمی قابلیت کے بنیاد پر آپ نے رکھا آپ نے مجھے بتایا کہ میں معاشیات کا علم رکھتا ہوں کیا میں اس وقت یونیورسٹی میں معاشیات کے تعلیم حاصل کر رہا ہوں کہ آپ نے مجھے پورے صوبے کا فائنانس رکھا کیا مجھ میں یہ قابلیت ہے پہلا سوال اور دوسرے بات یہ ہے کہ کابینہ میں اس وقت آپ نے صوبائی کابینہ تو بنا دیا ہمارے پاس ظلے بنے نہیں ہیں تو یہ صوبائی کابینہ کرے گی کیا ہمارے پاس پہلے ڈسٹرک ہونی چاہیے اس کے بعد ہماری صوبائی کابینہ ہونی چاہیے خیر آپ نے یہ بھی نہیں کیا اور آگے دیکھا جائے آپ نے کابینہ میں سولہ بندوں کو نومینیٹ کیا ہم بھی پچھتے پارٹیوں میں رہے ہیں ہم نے دیکھا ہوا ہے کوئی ایک سٹوڈنٹ ونگ اٹھا کے دیکھا ہے کوئی ایک پارٹی کے جنرل بارڈی اٹھا کے دیکھا ہے جس میں اس کی بارڈی کے سولہ بندے صوبائی سطح پر کام کر رہے ہوں ایک لمبی لسٹ آپ نے نائب صدر کی بنا دی ایک لمبی لسٹ آپ نے جنرل سیکٹریز کی بنا دی یہ کون سے طریقہ ہے آپ نے کیس کون سے منشور کون سے آئین کو آپ نے دیکھتی ہوئے یہ ونگ آپ نے تشکیل دیا تمام اس وقت ہمارے پارٹی میں چیف ارگنائزر موجود ہیں جو کہ تمام پورے بلوچستان میں ہر ڈسٹرک میں الیکشن کروا رہے ہیں الیکشن اس لیے کروا رہے ہیں تاکہ الیکشن ڈسٹرک کے مکمل ہوں تو صوبہ بن جائے صوبہ بھی الیکشن کی طور پہ آ جائے جان جمالی صاحب اس وقت ہمارے چیف ارگنائزر ہیں ان کے ہوتے ہوئے تمام نوٹفیکیشن وہی جاری کرے گا جو چیف ارگنائزر ہیں لیکن انہیں اس بات کا کوئی علم ہی نہیں ہے اب صوبہ پہلے بن چکا ہے ڈسٹرکٹ بعد میں کیسے بنیں گی یہ کون سا منشور ہے کیا یہ جمہوری طریقہ ہے اور سیکنڈ من یہ ہے کہ جو بھی پارٹی میں جو شخص بھی پارٹی میں کسی بھی چیز کے متعلق بات کرے تو آپ انہیں شوقاز نوٹس دیئے بغیر آپ انہیں پارٹی ان کی رکنیت موطل کر دیتے ہیں جب آپ سے پوچھا جائے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی شوقاز نوٹس دینے کی گنجائش نہیں ہے جناب محترم یہ جمہوری پارٹی ہے اس میں مزاج پرستی نہیں چلتی کہ آپ کے مزاج نے گنجائش دینا مناسب نہیں سمجھا تو آپ نے گنجائش نہیں دیا آپ نے ڈائریکٹ جو ہے نا اسے نکال دیا ایسا نہیں چلتا یہاں آئین چلتی ہے جمہوری طرز عمل چلے گا آپ نے شوقاز دینے ہوں گے آپ نے میٹنز بلانے ہوں گے ہمارے پارٹی کے مرکزی آفیس میں میٹنز کی ہال موجود ہے وہاں اس ہال کو سجائیں اپنے ان مسئلوں پر اپنے کابینہ کے سینئر جتنے بھی ہمارے رہنما ہیں ان کو بٹھائیں ان سے پوچھیں کم سے کم جو کابینہ بنائی ہے سولان بندوں کی وہ کابینہ خود بھی گزشتہ رات جام صاحب کے آفیس میں موجود نہیں تھی میں ان سے پوچھتا ہوں جام صاحب سے میں یہ پوچھتا ہوں کہ آپ کے پاس اس وقت میرے خیال میں ٹوٹل آٹھ بندے موجود تھے بقائے آٹھ بندے کہاں ہیں وہ ہمارے صوبائی لوگ ہیں پہلے ہی ملاقات میں ان کی صوبے کے جو کابینہ کی جو بندے ہیں وہ مکمل نہیں بیٹے تھے یہ سرہ سر زیادتی ہے یہ ناانصافی ہے یہ جمہوریت کے خلاف ہے یہ پارٹی آئین کے خلاف ہے پارٹی آئین کے اندر جمہوریت کو بھال کیا جائے ہم بارہاں یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں ہم نے اپنے تمام قائدین سے ریکویسٹ کی ہے کہ پارٹی کے اندر جمہوریت بھال کیا جائے یہ رات و رات یہ فیصلے آمرانہ فیصلے ہوتے ہیں تو تمام پشتون بلوچ اور مختلف قوام کے لوگ جو اس میں آئے تو ان کی سوچ ہی تھی کہ شاید یہاں جمہوریت ہو یہاں جمہوری فیصلے ہو اور یہاں ایک طرف فیصلے نہ ہو کہ پشتونوں کو دے بلوچوں کو دے اس بیلڈ کو دے اس بیلڈ کے دو ایسا ہم نے سوچا تھا کہ ایسا ہوگا نہیں مجھے میں اجمل کاکڑ مجھے اس کابینہ میں نائب صدر منتخب کیا گیا ہے میں اس ٹیم ان کے نوٹفکیشن کے ذریعے میں بلوچتان و میسٹوڈن فیڈریشن کا نائب صدر ہوں جس کو جرنل سیکیٹری اور پریزیڈنڈ نے اس نوٹفکیشن میں لکھا ہے کہ بائیمی مشاورت سے یہ نوٹفکیشن مجھے ووٹس اپ گروپ میں ملتا ہے اور مجھے پتا چلتا ہے کہ مجھے نائب صدر بنائے گیا ہے سوڈن فیڈریشن کا اب میں سوالیں پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھ سے اوپر صدر ہے اور جرنل سیکیٹری ہے اس جرنل سیکیٹری کا آج تک باپارٹی میں کوئی نہیں پہچانتا نہ اس کو ہم نے دیکھا ہے اب سوالیں بندہ ہیں کہ بھائی جانو جرنل سیکیٹری کون ہے اس نے دو سال میں کوئی ایک ایکٹویٹی اس کی دکھا دے یا اس کا شمولیت دکھا دے اچھا اس کے بعد پھر جرنل سیکیٹری کے بعد سینئر نائب صدر ہے اس کے بعد میں نائب صدر ہوں سینئر نائب صدر وہ بندوں کو لائیا ہے جنہوں نے ہماری صدارت میں شمولیت کیا ہے بلوشتان آوامی پارٹی میں جس بندے کو ہم شمولیت جن کا کروا رہے ہیں وہنے ہم سے اوپر رکھا جا رہا ہے دوسری بات ہے کہ اس کابینہ کے دس ایسے افراد ہیں جن کو بلوشتان آوامی پارٹی کے نا قائدین جانتے او نا سٹڈنس جانتے لہٰذا میں یہ نائب صدارت جو مجیدی ہے مجھ سمیت فرید بکٹی کو فائنانس دیا اسراؤر دوست بیٹے جن کو مختلف عدو پر فائز کیا گیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہے جس کو ابھی بنانا چاہتے ہیں ہم پارٹی کے فیصلوں کو مانتے ہیں لیکن سب سے مشاورت ہو ہم چیف ارگنائزر سے پوچھتے ہیں ان سے مشاورت نہیں ہوئی جس کا کام ہے پارٹی کے جو ارگنائزنگ کرنا ہم ڈیوشنل ارگنائزر سے پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے ہم ارگنائزر سے پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے بھائی جان پتہ کس کو ہے یا پارٹی میں جو ارگنائز کر رہے ہیں انہیں پتہ نہیں یہ نوٹفکیشن بن جاتا ہے لہٰذا ہمارے آپ یہ گزارش ہے کہ اس نوٹفکیشن کو پوری طور پر ختم کیا جائے تین بار ہم نے پارٹی آفیس کے سامنے اتجاج کیا ہے اسمبلی کے سامنے اتجاج کیا ہے جو مختلف چینلز پر چلے تو اب کل جوئن آلریڈی سردار ایبیب کا کیس چل رہے ہیں جس پہ عدالت نے نو تاریخ کو جنرل سیکیٹری کو طلب کر لیا ہے کہ نو تاریخ نو دسمبر کو جنرل سیکیٹری اگر طلب نہیں ہوتا ہے تو توہی نے عدالت کو جنم ارتب ہوگا کل ایک اور کیس پیڈیشن آئی کورٹ میں فائل ہوگی کنٹیمٹ آف کورٹ کا جس میں منڈے کو جس میں یہ چیز ہوگی کہ اگر اس فیصلے کو آپ نے لیا نہیں آپ کا عدالت کا ایک سٹے پڑا ہوا ہے آپ نے اس پہ عمل نہیں کہ لہٰذا آپ تو ہی نے عدالت آپ نے کی اور آجائے آپ عدالت میں جواب دیں تو ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ ہم اپنے قائدین کو عدالتوں میں کڑا کریں اور ان سے پہلے کہ ہم عدالت میں جائے اور تمام ڈسٹرکس میں اور یہ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ بلوشتان او پارٹی کے دوست ہماری ملتان میں بھی ہے فیصل آباد میں بھی اسلام آباد میں بھی ہے منڈے سے ہمارے وہاں اتجاج بھی ہوں گے جو مختلف گروپس میں مختلف آخبار میں آئیں گے اور ڈسٹرکس کو ہم نے انڈکیٹر دے دیا تمام ڈسٹرکس میں اب اتجاج ہوں گے یا کوئٹا شہر میں ہوگا جس انگل سے بھی ہوگا ہوتا رہے گا تو گزارش ہے کہ اس نورفکیشن کو پوری طور پر ختم کیا جائے چیف آرگنائزر سے جو ہمارا رابطہ ہوا ہے چیف آرگنائزر نے صدر سے بھی بات کیے چیف آرگنائزر نے جنرل سیکسٹری سے بھی بات کیے لیکن انہوں نے کیا بات کی جس پہ اب تک کوئی ایکشن نہیں لیا گیا ہم تک جو ان سے ہمارے جو بات چیتی ہو کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے یہ نوٹفکیشن چلا سٹمپ ہوا وڈسپ گروپ میں آیا اب پتہ نہیں ہے جن کو لیا گیا ہم کو خود ہی پتہ نہیں ہے نوٹفکیشن پہ جنرل سیکسٹری کا سائن ہے اور اس کا سٹمپ ہے اور دوسری باتیں ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ان کے محتلی کا جو نوٹفکیشن ہوا ہے ہم آپ کو میڈیا کو دکھائیں گے وہاں پہ سائن کسی اور کا ہوا ہے اصل میں اس طرح ہے کہ سائن تو جنرل سیکرٹی صاحب نہیں کیے جو نہیں کابینا بنی ہے میری جو محتلی انہوں نے نہیں کیے وہ نوز پہ سٹمپ ہیں اور نہ ہی اخباری اشتیار کے ذریعے کی ہیں پارٹی کے آفیس کو انہوں نے فارم کیے پارٹی کے پتہ نہیں کی کن 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 فارم کی مجھے پتے نہیں ہیں اس پہ سکین شدہ سائن ہے اب ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آیا ان کے لیٹر پیٹ کس جگہ کس بیٹے کس گلیوں میں پڑے ہوئے ہیں جہاں سے کچھ رات و رات بیٹھ کے اور اس وقت جمعیرہ محتلی اور اس فیڈریشن کو انہوں نے جو محتل کر دیا ہمارے جنرل سیکرٹی صاحب اسلام آباد میں تھے وہ کوئی ٹائم ہے تھی نہیں تو آیا وہ سائن رات و رات کیسے ہوا اور واتس اپ میں کیسے چلا یہ کچھ باتیں ہیں جو وہ پھر بعد میں سامنے آ جائیں گی بات یہ ہے میں اس چیز کا جواب دے جاتا ہوں کہ ہم مانتے ہیں پریزیڈنٹ کو بھی مانتے ہیں ہم جنرل سیکرٹی کو بھی مانتے ہیں اور ہماری خواہش بھی ہے کہ یہ چیزیں ہماری پارٹی کے اندر ہو گزارش ہے کہ جب آئین بنتا ہے آئین بنتا ہے وہ اس پارٹی کا ایک دائرہ بن جاتا ہے کہ اس دائرے کے اندر ہم سب نہیں رہنا ہے اس میں کوئی کسی سے بالاتر نہیں ہے ٹی کے جنرل سیکرٹی ہے صدر ہے انہوں نے فیصلہ کیا مانتے ہیں لیکن وہ فیصلہ کرے آئین کے مطابق وہ آئین یہ لکھتا ہے کہ آپ نے تمام سٹوڈنٹس تمام فیڈریشن جو سونگ کو بھی بناتے ہو ان سب کے ممبران کو آپ نے بٹھانا ہے ان سب سے مشاورت کر لیے اس کے بعد جنرل کونسل کا اجلاس بولائے جاتا ہے جس میں سید آشمی صاحب پارٹی کے جتنے قائدین نے ان سب کو بٹھا کے فیصلہ آپ نے کرنا ہے یہ اس طرح چیز نہیں ہوگا کہ آپ نے لکھ دیا نوٹفکیشن ہوگا میں تھوڑی سے وضعات کروں جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ آپ کی مطلی یہ آپ نے فیڈریشن پہ ہو دیکھیں اگر مجھے میری مطلی ہو رہی ہے یہ ہماری فیڈریشن کے انہوں نے مطلی کی اکامہ جاری فرمائے تو اس کا بھی ہمارے آئین میں کچھ شکس ہیں ان کو انہوں نے روندہ ہے ان شکوں کو انہوں نے روندہ ہے یہ آئین ہم پہ ایک ورکر پہ فیڈریشن پہ کسی سٹوڈن پہ جو ہے نا وہ ایپلائے ہوتا ہے تو میں یہ پرنچاروں کی ہمارے قائدین پہ یہ آئین کامل پہ ایپلائے نہیں ہو رہا یہ وہ آئین کو نہیں مانتے ہم مان لیتے ہیں اگر ہم سے تھوڑی سے غلطی ہو جاتی ہے تو آئین ہمارے پر جو ہے نا لاتی بنکہ ہمارے سر پہ مارتے ہیں تو یہ خود اس آئین کو جو نا پہ حمل کر رہے ہیں دوسری بات یہ اگر میری مطلی کی گئی ہے تو وہ بھی آئین کے مطابق نہیں ہے مجھے شوقات کیا جانا چاہیے تھا ایک شوقات دو شوقات جواب تلبیہ ہوگی ریٹن میں میں جواب دوں گا اگر مجھ پہ کوئی الزام ہے تو مجھ پہ یہ الزام تھا کہ سوشل میڈیا پہ آج تک مجھ پہ کوئی ثابت نہ کر سکے کہ سوشل میڈیا پہ میں نے قائدین اخلاب کوئی بات کی ہے میں نے آج بھی بات کی میں قائدین اخلاب بات نہیں کر رہا ہوں میں آئین کے بارے میں بات کر رہا ہوں فیڈریشن وہ محتل کر دیتا تب ہم اس پہ بیٹھ جاتے ہیں لیکن یہ غیر آئینی غیر سیاسی فیصلہ ہوا ہے مجھ پہ بیٹھ جاتے ہیں فرید بکٹی فرید بکٹی اجمل کا کر لگ دی ہے سر وقاس احمد زرق بکٹی اور احمد مروانی قلیم ملا واشق تاریک واشق کے امر نمہندے دانیال عزیز استام آمد سے دانیال عزیز بس کالی مخامہ شورا ہے ہمارے پاس ہے وہ بائی کو کافی دے وہ بائی کو دے چھوڑ دیں میں وقت دیا